موسیقی اسلام علیکم جی بہت سفردو کے ساتھ میں ہوں نومان مقصود اور آج ہم آپ کو اسلام آباد کے گلو ایریا میں بیٹھی ایک باجی کے ساتھ ملوارے ہیں جنہوں نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے جی بلکل انہوں نے اپنے حالات کو بلکل مجبور ہو کے جو ہے وہ نہیں ایسا خدم اٹھایا جس میں گدہ گری اور باقی جو مانگنے پر خواتین مجبور ہو جاتی ہیں انہوں نے اپنے ہنر کو سامنے لاتے ہوئے تین سال سے یہاں پر بیٹھی ہیں اور فوٹبال بنانے کا کام کرتی ہیں سیالکورٹ سے سامان لے کر آتی ہیں باجی اور روزانہ ایک سے دو فوٹبال جو تھے ان کے بگ جاتے تھے ان کے ہاتھ کے بگ ہوئے لیکن آج کل جو حالات چل رہے تھے اس کی وجہ سے بہت کام ان کا کم ہے لیکن انہوں نے ابھی بھی حمد نہیں آ رہی شوہر بیمار ہیں بچے سکول میں اس میں زیر تعلیم ہیں اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری اب ان کے اوپر ہیں ان کے ساتھ بہت ساری ہم نے باتیں کرنی ہیں جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں اس سے متعلق بھی جوابات ان سے جانیں گے سب سے پہلے ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کیسے یہ سوچا کہ اپنی محنت سے اپنے گھر کو چلانا ہے اسلام علیکم باجی کیا نام ہے علیکم السلام میرا نام آب دا باجی یہ بتائی گا کہ کیسے آپ نے یہ سوچا کہ خواتین خاص طور پر سڑکوں کے اوپر آپ کو نظر آتی ہیں گدہ گری کرتے ہوئے اور مدد مانگتے ہوئے آپ نے کیسے یہ اقدام اٹھایا کہ اپنے ہاتھ کا ہنر جو ہے خاص طور پر یہ فوٹبال کا جو ہے وہ اتنا محنت طلب کام ہے اور سخت کام محنت کرنے کے لیے جو ہے وہ مرد جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں اس کام کرنے کو تو کیسے آپ نے سوچا اور آپ کامیابی کے ساتھ ہی کام کریں یہ بھائی کے مجبوری ہوتی ہے جب بندہ کام کرتا ہے مجبور ہو کے کرتا ہے کوئی بھی چیز ہے نا اللہ تعالی کے آگے ہاتھ پھلانے سے بہتر یہ اللہ کے آگے ہاتھ پھلائیں کسی بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھلائیں اللہ تعالی دیتا ہے مانگنے کے بغیر دیتا ہے وہ شکر الحمدللہ اس کا وہ دیتا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو مانگتی ہیں عورتیں سب کچھ مرد مانگتی ہیں عورتیں مانگتی ہیں ان کو یہ چاہئے محنت کر کے اپنا رزق کما کے کھائیں ہمت نہیں ہارے اللہ تعالی ان کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے کہ محنت کرنے والا میرا دوست ہے محنت کر کے کھاؤ گے تو عجل کماؤ گے میں ادھر سے سو دوستوں بھی لے جاؤں گی نا تو وہ میرا دو ہزار کے قریب ہوگا مانگنے والی دا دس ہزار کی دیار لگاتی ہے اگلے دن پھر مانگنا شروع کر دیتی ہے شکر الحمدللہ میں دس دن بھی نہ بیچوں میرا یہ دوستوں سے کام چال جاتا ہے میں کہتا ہوں شکر اللہ کا عزت کی روٹی اللہ نے دی ہے الحمدللہ بچے آپ کے کتنے بھجی اور شوہر کو کتنے سال ہو گئے بیمار تقریباً اس کو چھ سات سال ہو گئے بچے میرے چار ہیں تو جب آپ یہاں پر آئی تھی تو شروع میں کیا ان مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا تھا اور اب آپ کو لوگ کتنا جانتے ہیں مشکلات کا سامنا تو یہ کرنا پڑا تھا کہ جب میں آئی تھی یہ سوچا افو باہر نکلوں گی طرح طرح کہ لوگ دیکھیں گے کیا بولیں گے کیا کہیں گے کیا کرنا چاہیے دیکھیں گے عورت کام کاری ہے یہ ہے وہ ہے پھر سوچا نہیں ہے عورت نہیں مرد بان کے باہر نکل کے کام کروں گی انشاءاللہ اللہ کے آگے ہاتھ پھلاؤں گی کسی بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھلاؤں گی جو میرا مالک کرتا ہے وہ پریشانی بھی وہی دیتا ہے خوشیاں بھی وہی دیتا ہے تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں جس طرح میرے اوپر مجبوری ہے اللہ کسی کے اوپر بھی نہ ڈالیں لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے عزت کی روٹی مجھے دی ہے میں پریشان پہلے میں تقریبا پریشان ہی تھی کہ ادھر بیٹھتی ہوں کیا بولیں گے کیا کہیں گے کیا نہیں ہے لیکن الحمدللہ لوگوں نے آئی تک مجھے ان لوگوں نے میرے پروس والوں نے کچھ نہیں بولا عزت ہی کرتے ہیں میں بھی کرتی ہوں وہ بھی میری عزت کرتے ہیں یہ سامان آپ کہاں سے لے کے آتی ہیں اور کتنا ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے آپ کو ایک فوٹبال بنانے میں لیکن ابھی میں بیمار بھی ہوں میرے سے اتنا ناتو بیٹھا جاتا ہے تو میں تقریباً ایک ادھر بناتی ہوں ایک ہی تقریباً مکمل کرتی ہوں تو حالات ایسی ہیں کہ میرا تو مکان بھی نہیں ہے اپنا قرائے کا ہی گھا رہا ہے بچے بھی پڑ رہے ہیں میاں بھی بیمار ہیں سارے اخراجات کے جو بھی ہے سارے اخراجات میرے اوپر ہی ہیں لیکن یہ بہت مشکلات سے پیش کر رہی ہوں لیکن پھر بھی میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی کوئی نہیں امتحان لے کہ اللہ تعالی کامیاب کرے میرے بچوں کو کامیاب کرے بڑے ہوں گے پڑھے لکھ جائیں گے کوئی نہ کوئی چیز بان جائیں گے چلو اللہ تعالی میرے بھی سکون کی روٹی کھا اپنے جیسی جو خواتین ہیں باجی جو نکلتی ہیں گھروں سے اور گدہ گری جیسا کام کرتی ہیں اسی لانت کے اوپر مختلع ہو چکی ہیں ان کو کیا میسے دینا چاہیں گے ان کو یہی بھائی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی آنکھوں میں نظر میں شرم ڈالیں اور اپنا عزت سے کام کسی کے گھر میں بھی بیٹھ کے کام کریں اپنا گھر میں بیٹھ کے کام کریں کوئی بھی سلائی کڑائی کا کوئی بھی کام کریں اللہ تعالی اس میں برکت ڈالے گا اس کام سے پرہیز رکھیں اور جب بھی کوئی بندہ گھر سے عورت نکلتی ہے کہتے ہیں عورت نکلتی ہے مجبور ہو کے لیکن پہلے عورتیں نکلتی تھی مجبور ہو کے اب عورت مجبور ہو کے گھر سے باہر میں نکلتی اپنی خوشی سے نکلتی ہے ترہ ترہ کے لوگوں کے پاس جانا یہ وہ صوبہ حملے کرتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو روٹی کم اللہ سے ڈرو روزی کم آ کے تو کھاؤ اللہ تعالی اس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ عزت کی روٹی کھالو تھوڑی کھالو مثلا کہ کوئی بھی عورت ہے یا مرد ہے کوئی بھی ہے کسی طرح کہتا ہے کہ مانگنے سے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں یہ کر لیتے ہیں سوک ہے مانگنا سب سے آزار کا لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس لوگوں کے آگے ہاتھ پھلاتے ہیں مانگتے آگے جا کے بھی ان سوالوں کے جواب ہونے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو آنکھیں دیئے ہیں ہاتھ دیئے ہیں پاؤں دیئے ہیں کس لیے دیئے ہیں محنت کے لئے محنت کرو اور عزت کی روٹی کھالو اچھا بھاجی یہ بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی ہیلپ کرنا چاہے تو اس سنس میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کیونکہ آپ مانگنا تو نہیں چاہتی کسی سے تو کیا کہنا چاہیں گی کیا آپ سے فوٹبال لوگ خریدیں گورنمنٹ اگر آپ کی ہیلپ کرنا چاہے تو کس قسم کی ہیلپ کر سکتی ہے تاکہ آپ ایک اچھا کاروبار چلا سکیں اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنا سکیں اور اپنے شوہر کے علاج کے لئے بہتر کوئی جو انتظام ہو سکے وہ یہ ہے کہ بھائی ادھر میں کام کر رہی ہوں لوگ ظاہری بات ہے چلو مدد بھی کرتے ہیں لیکن میں خالی بھی الحمدللہ ادھر سے چلی جاؤں تو میں کسی کے آگے یہ نہیں کہتی میرے گار میں آٹا نہیں ہے میرے گار میں چینی نہیں ہے میں خود جا کے تو اللہ کے آگے رو کے دعا کرتی ہوں جا اللہ پاک تو ہی دینا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ لوگ کرتے بھی ہیں مدد یہ نہیں جس طرح میں نہیں مانگتی لوگ اسی طرح میری خموشوں کے مدد بھی کر جاتی ہیں اس طرح سے یہ نکلی ہیں اپنے گھر سے ایک مجبوری کے تحت لیکن انہوں نے اپنی مجبوری کو کمزوری نہیں سمجھا اور سڑک پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے رزق بنانا بہتر سمجھا مانگنے سے اور گدہ گری سے جو ہے وہ ایسی لانت سے دور رہیں اور اس طرح کی بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اس وقت پاکستان میں اپنی حمد سے جو ہے وہ اپنے پورے گھر کا سسٹم جو ہے وہ چلاتے ہوئے پورے اس معاشرے کے اندر اچھا کردار ادا کریں تو باجی سے ایک متعلق آپ مزید سوالات کرنا چاہتے ہو تو یہ پیچھے نمبر ہیں ان سے کانٹیک کرنا چاہتے ہو تو آپ ان سے ضرور کانٹیک کر سکتے ہیں ان کی کسی قسم کے اگر ہیلپ کرنا چاہتے ہو تو ضرور یہاں پر آئیے بلو ایریا میں ان کے فوٹبال یہاں پر دور دور سے لوگ لینے آتے تھے لیکن اب جو حالات چرنے اس کی وجہ سے کام کچھ کم ہے فوٹبال ان کے میں نے خود دیکھے ہیں بہت بہترین فوٹبال یہ بناتی ہیں اور سیالکورٹ میں جس طرح کے فوٹبال بنتے ہیں ان سے بھی بہتر فوٹبال یہاں پر بنایا جاتے ہیں اور لوگ دور دور سے یہاں قریدنے کے لیے آتے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ یہاں پر اچھے فوٹبال بنایا جاتے ہیں باجی کی جانب سے تو اس سے متعلق مزید سوالات اگر کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس سے متعلق بھی رائے دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ